حمد ابو الحسن صرف دو میلٹ میں اپنی بات کو پوری کریں وقت بہت ہوتا جا رہا ہے ہمارے مہمانہ نے محترم بہت سارے باقی ہیں الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی رسوله النبی الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربك اللہ تعبدو اللہ ایاه و بالوالدین احسانا اما يبلغن عیدك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما او كما قال علیه السلاة والسلام معزز بزرگان دین اگرچہ اس وقت میرا بولنا مناسب نہ تھا لیکن آپ حضرات کی محبت اور بڑوں کے حکم نے مجھے یہاں علا کر کھڑا کر دیا اس لئے میں چند من قرآن والسنت کی روشنی میں آپ حضرات سے باتیں کروں گا دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے دوستو محبوب کبریہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَلْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا اس لئے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی محنتوں مشققتوں نیک مشوروں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا خواہ وہ لوگ والدین کی شکل میں ہو یا وہ لوگ اسا تزاق عرم بزرگانے دین کی شکل میں رونما ہوئے خواہ وہ لوگ منتظمین جلسہ کی شکل میں یہاں موجود ہو میں سب کا تہہ دل سے شکر و گزار ہوں محترم بزرگو اور دوستو اس وقت معاشرہ جن برائیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہے ہر شخص ان کے مضموم اور پراغند آثرا سے دوچار ہے مزرگوں کی حالت پڑھ کر اور ان کی خوبیوں کو یاد کر کے آج لوگ خون کے آنسو بہا رہے ہیں مگر گوھر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرے کی یہ بے راہ روی خود بخود وجود میں نہیں آئی بلکہ اس کے لانے میں معاشرے کا اپنا ہاتھ بھی ہے اگر آج کا مسلمان اپنی اولاد کو اس تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتا جس سے ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کو آراستہ کیا تھا تو یقینا ہمارے معاشرے میں آج وہ بیماریاں چڑھ نہ پکڑتی اور اولاد بھی اولادین کے گریبان پر ہاتھ نہ ڈالتے اور معصوم ماں کو ظلم کا نشانہ نہ بناتی محترم بزرگو اور دوستو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک جو آیت تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالی نے معاشرے کہ نوجوان فرزندوں کے بیماری کا علاج بتلایا ہے اور ایسا کمیاب نسخہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان اس کو اپنا لے تو دنیا اور آخرت کی کمیابی سے ہم کنار ہو جائے وہ نسخہ یہ ہے اللہ تعبدو اللہ ایہو بالوالدین احسانہ لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو وآخر دعوانا لحمدللہ ایک شاعر